السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو سٹوڈینٹس پلیٹ فارم ویورز آج ہم پڑھیں گے ایم جی جی ٹریپل ون کے لیسن نمبر ٹین کو تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سیول سرویسز ریفارمز سیول سرویسز ریفارمز کی ضرورت کیوں میں پیش آتی ہے جب کسی جگہ کی تبدیلی کرنی ہو کسی جگہ میں بہتری لانی ہو چینجنگ کی بات کرنی ہو تو پھر ریفارمز ہوتی ہیں وہاں پہ کیونکہ پاکستان کے پاس ایکسپرٹس نہیں تھے ریفارمز کے لیے تو یو ایسے سے دو ایکسپرٹس منگوائے انہیں بلایا گیا تاکہ وہ سیول سرویسز ریفارمز کریں آگے وہ دیکھیں آگے ابزرو کریں کہ پاکستان کا نظام کیسا ہے اور کیسا ہونا چاہیے کیا خرابیاں ہیں اور اس میں کیا بہتری ہو سکتی ہے پہلے ہیں اگر اور دوسرے ہیں گلیڈی ایکس اگر نائنٹین ففٹی تھری میں انہوں نے ریپورٹ پیش کی تھی پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں انہوں نے پہلے کچھ ابزرویشنز کی اگر نے ان کا ابزرویشنز جو ہیں پہلی ہے کہ جو لوگ پہلے سے عہدوں پر فائز تھے وہ اپنے عہدوں کو دیکھتے تھے نئے اور اچھے ریکروٹس کی طرف توجہ بلکل نہیں دیتے تھے دوسری چیز وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی سیلیکشن کی ٹکنیک جو ہیں بہت پرانی ہو گئی تھی تیسے نمبر پہ کہہ رہا ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں اپنے لاس تھے اپنے ہی طریقے تھے کوئی یونیفورمٹ نہیں تھی ٹیکنیکل پوسٹ جنرل لوگوں کے پاس تھی اور جنرل پوسٹ ٹیکنیکل لوگوں کے پاس تھی اس کے بعد اس نے اپنی جو رپورٹ پیش کی اس کے پوائنٹس دیکھ لیتے ہیں کیا ہیں اس نے کہا کہ پاکستان کی تمام امپلائیز کو سیول سرویسز کے انڈر لائیں اور ان کی گروپنگ کریں ایک ہوتی کے لوگوں کو سیم پی دیں ٹیکنیکل پوسٹ ٹیکنیکل لوگوں کے پاس ہونے چاہیے اور جنرل پوسٹ جنرل لوگوں کے پاس سپیشیلائز لوگوں کو ایکسپرٹ لوگوں کی کو سیلیکٹ کریں جو سپیشیلائز ہوں ایکسپرٹ ہوں ان لوگوں کی سیلیکشن کریں آگے برنڈ گلیڈی اکس نے جو تھیری کہہ دیا میں نے جو انہوں نے پوائنٹ دیا تھا جو رپورٹ دی تھی 1955 میں دی تھی اور ان کا تقریباً سیم ہی پوائنٹ تھے ان میں سے ایک کومن پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ٹیکنیکل پوسٹ جو ہے نا اس چیز پر انہوں نے زیادہ فکس کے تھا ٹیکنیکل پوسٹ انہوں نے دیکھا کہ جنرل لوگوں کے پاس ہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکل پوسٹ کے لیے ٹیکنیکل بندے ہی ہونے چاہیے اور جنرل پوسٹ کے لیے جنرل بندے ہونے چاہیے آگے جو ٹاپک ہے وہ ہے پی اینڈ سرویسز کمیشن پی اینڈ سرویسز کمیشن 1962 میں ہوا تھا اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ سینئر پوسٹ کی ریزرویشن کے لیے نا جو طریقہ کار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے انہوں نے پبلک سرویسز کو سات گروپس میں ڈیوائیڈ ہیا ان گروپ کو دیکھ لیں یہ گروپ ایف ہے فور گریڈز کا انسکیلڈ ورکرز ہیں اسی طرح سیمی سکلڈ اگلے میں سکلڈ ورکر ہیں یہ جو ساتھ کے ساتھ گروپس ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے ایسٹیز ہی یاد کرنے ہوں گئی ہے ایم سکیوز کے حوالے سے آگے ہے ورکنگ گروپ 1968 میں یہ دیا گیا نا ورکنگ گروپ اس کے مطابق آل برانچز آف سیول سرویسز شوڈ ہیو سیم سٹیٹس تمام برانچز کا سٹیٹس سیم ہونا چاہیے ایکس کیڈری پوزیشن اور کیڈری سرویسز کرائٹیریہ سیم ہونا چاہیے مطلب یہ کہ جو لڑکے ایگزامینیشن دیکھے آتے ہیں سیلیکٹ ہوتے ہیں جو لوگ وہ اور جو ڈائریکٹ انٹرویو کے ذریعے سیلیکٹ ہوتے ہیں دونوں کا کرائٹیریہ سیم ہونا چاہیے پیسکیل کا ڈیفرنس نہیں ہونے چاہیے سیم لیول کے لوگوں کا سیم گریٹ کے لوگوں کا کی پیس جو ہے وہ سیم ہونی چاہیے آگے ہے ایڈمنیسٹریٹیو ری فارمز کمیٹی نائنٹین سیونٹی ٹو میں یہ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو انہوں نے گریٹز پوائنٹ کیے لوگوں کو گریٹز میں ڈیوائیڈ کیا ہے کلاسز میں ڈیوائیڈ کیا ہے ٹیسٹ کی لیمٹ کی جو ایج ہے وہ زیادہ کر دی آگے ایمپلیمنٹیشن آف ری فارمز ان کو دیکھ لیتے ہیں کیا پوائنٹس ہیں اس کے اندر اس کے اندر ہیڈ آف منسٹری سیکٹری جو ہے اس کو بائیس گریٹ دیا گیا ایڈیشنل سیکٹری کو 21 گریٹ دیا گیا اور باقی جو گریٹ ہیں ایک سے لے کر 23 تک انہوں نے گریٹ بنائے باقی لوگوں کو ان گریٹز میں ڈیوائیڈ کیا ٹیکنیکل پوز اس کو انٹی گریٹ کر کے یونیفائیڈ کر دیا اس کے بعد جو اککوپیشنل گروپس دیئے کچھ پندرہ گروپس ہیں یہ جن کے اندر ڈیریکٹ منیجمنٹ گروپ ہے پولیس گروپ ہے انکم ٹیکس گروپ یہ سارے گروپس ہیں اککوپیشنل گروپس جن کو کہا گیا ہے ان کے نام یاد کریں یہ پیپر میں ایسے بھی کہا جا سکتا ہے کوئی سے دو گروپس کے نام لکھیں کوئی سے تین کے یا کوئی سے پانچ گروپس کے نام لکھیں تو ان کو ایسیٹز یاد کریں ان میں سے سب ہی نہ یاد کریں لیکن پانچ سے ساتھ جو ہیں کم از کم ضرور یاد کریں کومن ٹریننگز ور گیون ان اکیڈمیز فور ٹیسٹ جو ٹیسٹ ہوتے تھے سیلیکشن کے لیے ان کی ٹریننگ دی جانے لگی اکیڈمیز میں آگے ہیں سیول سرویسز ٹوڈے آج کل جو سرویسز چل رہی ہیں ان کے کیونکہ وہ نائنٹین سیونٹی تھری کے ایکٹ کے مطابق ہے نا ساری تو اس کو دیکھتے ہیں اس فیڈریشن کی اتھارٹی ہے جو وہ پی ایم کے انڈر ہوتی ہے اور پی ایم جو ہے فیڈرل کیبینیٹ کے تھرہو اس کو چلاتا ہے آگے سرویسز اور پوسٹ اس کا کیا کہہ رہا ہے اچھا سیول سرویسز ہو گیا کیٹیگریز کے بارے میں بات کرتے ہیں سرویسز اور پوسٹ کی جو کیٹیگریز ہیں جو بیسڈ آن بیسیس آف جنرل ایڈوکیشن آف کینڈیڈیٹ جنرل سرویسز جو ہیں جنرل ایڈوکیشن بیس پر ہونی چاہیے سیمی سکلڈ سپیشلائز سرویسز وہ اس طرح ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس کو جس طرح وہ بھی سٹوڈنٹس ہی ہوتے ہیں کنڈیڈیٹس کو ادھر سے اٹھال گیا جاتا ہے یونیورسٹی سے اگر ان کا لاسٹ میسج چل رہا ہے یا سیمی سیکنڈ لاسٹ ہے اور پھر وہاں سے ان کو جاب کروائی جاتی ہے مطلب ساتھ سٹوڈی بھی کرتے ہیں اور ساتھ سا جوب بھی کرتے ہیں اس کو سامی سکلڈ کہتے ہیں اور فلسکلڈ جو ہیں پیور سکلڈ جو ہوتے ہیں ان کو کوالیفکیشن کی بنیاد پر لیا جاتا ہے اگلہ ٹوپی کہیں سیول سرویس ریکروٹمنٹس سوری ریکروٹمنٹس ان پاکستان سیول سرویس ریکروٹمنٹس ان پاکستان اس کے اندر جو ہے نا تین چار پوائنٹس دیکھے گئے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں پہلا ہے بیس ڈون پیور میریٹ میریٹ ہونے چاہیے بلکل ٹھیک آل پوست مست بی ایڈورٹائز بیفور سیلیکشن جب سیلیکشن کرنی ہے نا اس کی سیلیکشن پہلے ایڈورٹائزمنٹ ہونے چاہیے ایسے نہیں کہ جو کہ بڑے لوگ ہیں لے لیے پیسے لے لیے یا پھر ان کو سیٹیں ان کو دے دیں جوز مل گئی بعد میں جسٹ دکھانے کے لیے ایسی ایڈ کر دی ہے ایڈ دے دیا اپنا ایسا نہیں ہونے چاہیے اسیسمنٹ اس بیس ڈون سیلیکشن بورڈ سیلیکشن کمیٹیز ڈیو پریزنٹیشن ٹو ایوری پروونس اس گیون ہر صوبے کو اس کو مطابق تعداد کے مطابق سیٹیں ملنی چاہیے آگے ہیں اپوائنٹنگ اوٹھارٹی اپوائنٹنگ اوٹھارٹی یہ گریڈز دیے گئے ہیں گریڈ بیس اور اس سے اباب پریزنٹ ہوتا ہے سترہ سے انیس جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے تین سے سولہ جو ہے منسٹری اور ایک سے دو جو ہے ہیڈ آفیس ہوتا ہے ایمپورٹنٹ پوائنٹ ایم سیکیوز کے حوالے سے یہ اوورال لیسن ہی آپ کا بہت ایمپورٹنٹ ایم سیکیوز کے حوالے سے اچھا آگے ہے میں مین ریکیورٹمنٹس یہ مجھ سے لفظ نہیں پڑا جا رہا یہ سلپ آف ٹانگ ہے اچھا تو اسٹ آف ٹانگ کہتے ہیں اس کو مین ریکیورٹمنٹس ایجنسیز ان کی تین جو ہیں فیڈرل پبلک سرویس کمیشن ایڈ فیڈرل لیول پرووینشیل پبلک سرویسز ایڈ پرووینشیل لیول اور تیسری دیپارٹمنٹل سیلیکشن جو چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں ہوتی ہیں ان کو دیپارٹمنٹل کی بنیاد پر سیلیکٹ کرتے ہیں آگے ٹریننگ پری سرویس ٹریننگ اور ان سرویس ٹریننگ ہے جوب میں آنے سے پہلے جوب سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ٹریننگ ہے اسے پری سرویس کہتے ہیں انسرویس ٹریننگ کہتے ہیں اور جو ان سرویس ٹریننگ ہے اس کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے کہ کہاں کہاں سے ملے گی اس کے لئے تین انسٹیٹویشنز انہوں نے دیئے وہ لکھے ہوئے تینوں آپ پڑھ لیں یہ شورٹ کسٹنز کے حفاؤلے سے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمیسٹریشن ہے اس کے بعد پاکستان اکیڈمی فور رورل ڈیویلپمنٹ اور پاکستان ایڈمیسٹریٹیو سٹاف ہے یہ تھا آپ کا آج کا لیسن میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگے گئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں تل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ